دوستو سی ای ایس کے ایونٹ میں ریبیٹ نام کی کمپنی نے اپنا ایک گیجٹ لانچ کر رہا ہے جس کا نام ہے ریبیٹ آر ونڈ اور اب یہ دوستو کافی چرچا کا بھی سے ہے آپ اسے کافی سارے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے آخیرے گیجٹ کام کیا کرتا ہے تو میں نے سچا کہ چلو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے تو گائس یہ جو گیجٹ ہے یہ دوستو اے آئی بیسٹ گیجٹ ہے آپ لوگوں کو گائس چیٹ جی پیٹی کے بارے میں تو پتا ہوگا اگر ہمیں دوستو کس سوال کا جواب چاہیے اگر ہمیں کچھ ڈھونڈنا ہو تو ہم لوگ چیٹ جی پیٹی پہ جا کے ٹائپ کرتے ہیں اور ہمارے سوال کا جواب مل جاتا ہے ویسے ہی دوستو یہ گیجٹ ہے اس میں دوستو آپ لوگوں کو ایک بٹن دیکھنے کو ملتا ہے جسے آپ لوگوں کو دبا کے رکھنا ہے پھر آپ کو کمانڈ دینا ہے آپ کو بولنا ہے تو اس کے مطابق دوستو آپ لوگوں کو سوال کا جواب مل جائے گا اس کے علاوہ دوستو یہ جو گیجٹ ہے وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے جیسے کی گائس آپ کو بیلی ٹو ممبئی جانا ہے اور آپ کو دوستو ایک کیپ بک کرنی ہے کار بک کرنی ہے تو کمانڈ دیجئے وہ آپ کے لئے کار ٹونڈے گا پھر آپ سے کہے گا کہ کنپم کر دو آپ کے لئے کیپ بک ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو یہ کافی سارے دوسرے platform کے ساتھ بھی connect ہو جاتا ہے جیسے کی amazon اور اس کے علاوہ اور بہت سارے platform تو دوستو یہ جو گیجٹ ہے کیا یہ دوستو smartphone کو replace کر سکتا ہے تو میرا جواب تو دوستو ابھی کے لئے تو نہ ہے کیونکہ دوستو یہ ایک ai best gadget ہے اور تھوڑے بہت ہی کام کر سکتا ہے جیسے کسی کو گیمنگ کرنی ہے تو بھائی گیمنگ کا option تو اس میں دیکھنے کو ملے گا ہی نہیں ویسے دوستو اس میں ہم لوگوں کو کیا کیا دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کی گائیس اس کے جو سی او نے event میں بتایا تھا سی او کا نام ساشا ہے تو جیسی لیو تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں دوستو ہم لوگوں کو ویسے دیکھ بھی رہا ہے product میں camera دیکھنے کو ملتا ہے جو کی 360 گھوم جاتا ہے 2.88 inch کی دوستو اس میں display دیکھنے کو ملتی ہے یہ دوستو جو gadget ہے وہ دوستو MediaTek Helio P35 processor کے ساتھ آتا ہے ویسے اس میں دوستو operating system ویسے دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ اس میں 1000 mh کی battery دیکھنے کو ملتی ہے push to program سے switch دیکھنے کو مل جاتی ہے scroll button مل جاتا ہے اس کے علاوہ mic بھی اس میں دو دو دیئے گئے ہیں تو ایسے کچھ features ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ دوستو سمارٹ فون کو ابھی تو replace نہیں کر سکتا ہے کسی کو gaming کرنی ہے تو وہ تو نہیں ہو پائے گی بہت سارے جو کام ہے وہ سمارٹ فون کر سکتا ہے لیکن دوستو AI کی دنیا میں اگر دیکھیں تو بھائی یہ product کافی کمال کا ہو سکتا ہے اور دوستو ایسا بھی بتایا جا رہا ہے کہ iphone کا جو پہلا event تھا جس میں iphone کو launch کر آ گیا تھا دوستو event اس کا تھا مطلب کی AI کی دنیا میں بھائی دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے لیکن ابھی تو یہ gadget کافی کمال کا لگ رہا ہے اور کافی کام کا بھی لگ رہا ہے اور ابھی دوستو اس کی price کی بات کرے تو دوستو اس کی جو price ہے وہ 199$ یعنی 199$ رکھی گئی ہے زیادہ بھی نہیں اتنی کہ بھائی high in price ہو 199$ مطلب کی 15-16$ روپے آپ لوگ کہہ سکتے ہو انڈین currency کے مطابق تو ابھی دوستو price اتنی رکھی گئی ہے اور انڈیا میں دوستو کب تک launch ہوگا وہ ابھی سامنے نہیں آیا لیکن دوسرے کچھ country ہے ان کا نام تو آ چکا ہے کہ یہاں پر کچھ سمیہ کے اندر بھید دیا جائے گا لیکن انڈیا میں اس کا نام نہیں ہے انڈیا میں ہو سکتا ہے کہ باقی country میں جا رہا ہے تو بھائی انڈیا تو بھائی بہت زیادہ بڑا ہے پبلک کے معاملے میں زیادہ تر کمپنیاں دوستو ادھر آنا چاہتی ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے تو بھائی انڈیا میں بھی میرے اکھال سے جلد ہی ہم کو یہ گیجٹ دیکھنے کو مل جائے گا لیکن کتنا سکسسپول ہوتا ہے وہ تو بھائی سمجھ ہی بتائے گا تو بس یہی تھا دوستو آج کس ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا